ہیلو اینڈ ویڈیو دوستوں آج کے سمائے میں گھٹنا ہے دو طریقے سے گھٹیت ہوتی ہے پہلا ہے رینڈم طریقے سے دوسرا ہے پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ویسے تو دنیا میں ہر چیز ہی رینڈم ہے اور ہر چیز ہی پرفیکٹ ہے یا ہر گھٹنا رینڈم بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے تو ہم کیسے پتا لگائیں کہ کونسی گھٹنا رینڈم ہے اور کونسی گھٹنا پرفیکٹ ہے کوئی بھی گھٹنا اور چیز جب پرفیکٹ طریقے سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھٹنا کا گھٹیت ہونے کا ایک کرم ہے اور اس گھٹنا کی بوشیہ وانی کی جا سکتی ہے ادھارن کے لئے کرکیٹ میچ جو ابھی انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ ہوا تھا دوسری طرف رینڈم گھٹنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھٹنا کا گھٹیت ہونے کا کوئی کرم نہیں ہے اس گھٹنا کی بوشیہ وانی تو بلکل بھی نہیں کی جا سکتی ادھارن کے لئے ارتکویک جو ابھی ٹرکی اور سیریا میں آیا تھا اب مان لیجئے کہ آپ آئی وے پر کسی کار میں چل رہے ہو اور ساتھ میں آپ اپنے پھون میں ویڈیو ریکوڈ کر رہے ہو روڈ پر آتی جاتی بھی گاڑیوں کا آپ کے سامنے ایک ٹرک چل رہا ہے اور اتنے میں آپ دیکھتے ہو کہ ٹرک کا ٹائر فٹ گیا ہے اور جو ٹائر فٹنے کا مومنٹ ہے وہ آپ کے ویڈیو میں ریکوڈ ہو گیا ہے تو یہ ہے رینڈم گھٹنا دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ جو ٹائر فٹنے کا مومنٹ ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہو آپ کے دوارا آپ نے جان بجھ کر یہ کیا ہو تاکہ لوگ آپ کا ویڈیو دیکھیں تو یہ ہوتی ہے پر فٹ گھٹنا تو آج ہم ایک اے سے ہی بیشے پر بات کرنے والے ہیں جو ہے ولوگنگ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ولوگنگ کیا ہوتی ہے لیکن ولوگنگ کا ایک بینکر سچ بھی ہے جس کی بات کوئی نہیں کرتا ہے وہ سچ ہے رینڈم ورسز فرفٹ ولوگنگ منوشے کے مائنڈ کا ایک سائیکلوجیکل پیٹرن ہے چیز یا گھٹنا کی اور زیادہ اکرسیت ہوتا ہے کیونکہ رینڈم گھٹنائیں فریش ہوتی ہیں اور وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں اور ان میں ہمیں آنند آتا ہے جو ہماری کیوریوشٹی اور کریٹیوٹی کو اتجت کرتی ہے یہ راج کی بات شاید سبھی پروپیشنل ولوگرز جانتے ہیں اسی لئے وہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں میرے دوارہ پروپیشنل ولوگرز پر آروپ لگانے کے موٹے موٹے دو تین کارن ہے سب سے پہلا ریجن ہے فرپیکشن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر لمبے سمیتے ہیں ہم ایک ہی کام کو بار بار کرتے ہیں تو ہم اس کام میں پروپیشنل بن جاتے ہیں فرپیکٹ ہو جاتے ہیں ولوگرز بھی بہت سالوں سے ولوگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہے لوگ اس کام میں پروپیشنل ہو جاتے ہیں جس سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اپنے ولوگ کو ریکورٹ کرتے سمیں کونسی بات بولنی ہے اور کونسی بات نہیں بولنی ہے تو ہمیں نہیں پتا چل پاتا کہ کونسی بات رینڈم طریقے سے ولوگ میں ریکورٹ ہوئی ہے اور کونسی بات کے لیے سکرپٹ لکھی گئی تھی دوسرا ریجن ہے ایڈیٹنگ ولوگنگ کبھی بھی لائیو ویڈیو میں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ویڈیو بورنگ اور لمبا ہو جائے گا جو شاید اتنا آ کر سکنا رہے اسی لئے ولوگرٹ اپنے ہر ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے بعد لگاتے ہیں اس قرآن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جو ویو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے وہ ایکچول میں رینڈم طریقے سے آیا ہے یا اسے ایک پرپیکٹ طریقے سے سوٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایسا لگے کیونکہ ایڈیٹنگ کی پاور ہم سبھی کو پتا ہے تیسرا ریجن ہے سنشادن یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جتنا بڑا بلوگر ہوگا وہ اتنا ہی پائنینشیل ہی سٹیبل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے کسی بھی ویڈیو کو سوٹ کرنے کے لئے ریسورسز جھوٹانا آشان ہوتا ہے ادارن کے لئے مان لو کسی بلوگر نے ایک سوپنگ کمپلیکس کا ویڈیو لگایا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو رینڈم طریقے سے بنایا گیا ہو یا ہو سکتا ہے اس ویڈیو جیسے ہوتے ہیں جن میں ہزبینڈ وائپ یا گل فرینڈ بوئی فرینڈ کی لڑائی کو دکھائے جاتا ہے جس میں کٹور اور ایکسٹریم پنچ لائن کو بولا جاتا ہے یا دوسری طرف ایسے ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں کسی چھوٹے بچے کو کسی روم کے اندر لے جا کر اسے اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ بچہ روم کے اندر ڈرتا ہے ان دونوں ہی گٹناؤں سے ہم کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتے کہ یہ گٹنائے رینڈم ہے یا پرفیکٹ طریقے سے سوٹ کی گئی ہے لیکن ہم ایک بار ضرور جانتے ہیں کہ ان دونوں گٹناؤں کی نقل اگر ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو شاید ہمیں بہت زیادہ بہن کر کونسیکوینسیز کا سامنا کرنا پڑے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلوگرز اپنے ویڈیو میں وہ لوگ صرف سب سے بہترین مومنٹس سب سے شاندار ایکسپیرینس اور ہیپی اینڈنگ کو ہی دکھاتے ہیں لوگ آج اپنے ویڈیوز کو رینڈم ترکے سے دکھانے کے لیے انسکرپٹیڈ اور نورمل کنٹینٹ دکھاتے ہیں وہے لوگ ہلتے ہوئے کیمرہ سے ریکوڈ کیا ہوا ویڈیو اچانک باتچیت اور اچانک اور ہی گٹناؤں کو دکھاتے ہیں جو ایک دم نیچورل لگتی ہے اس سے ایک قدم آگے ویڈیوز اپنے ویڈیو میں ان کی شاندار لائف سٹائل مہنگے کپڑے مہنگی گاڑیاں اور شاندار چھوٹیوں کو انجوئے کرتے ہوئے دکھاتے ہیں جو شاید عام لوگوں کے لیے افورڈیول نہیں ہوتی اور یہ ہے سب وہے لوگ رینڈم طریقے سے دکھاتے ہیں جس سے لوگوں میں منٹل ہیلتھ کی سمجھتے ہو سکتی ہے کیونکہ جرور نہیں کہ ہر کوئی آپ کی جتنا منٹلی سٹرونگ ہو اس سے اگلی بات کبھی کبار ہمیں پتا بھی نہیں چلتا لیکن یہ جو ولوگنگ کر کے پرفیکٹ ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں وہ ہے سپانسرڈ ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز اور کورپوریشنز کی دوارہ جس میں ولوگرز کو مہنگے گیفٹس سپانسرشپس پیڈ ویکیشنز اور دوسرے بہت سارے پائدے ملتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ویڈیو دیکھنے والے کو نہیں پتا ہوتی ہے اسی لئے سرکار نے ابھی ریسنٹلی نیامو کو اور زیادہ سخت کر دیا ہے اور یہ ضروری بھی ہے اور انت میں یہ ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے وشواس تہارنا اور لائف سٹائل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی نولیج کو بڑھانے کے لئے اور صرف مجھے کے لئے دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو نیگٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر بہت کم بھی پرباو ڈالتی ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سنشت کر لینا چاہیے کہ واسطم میں یہ ویڈیو کیا معنی رکھتا ہے تاکہ آپ کسی چھلاوے میں نہ آئے تھانکس پور ووچنگ اور آئی ویڈیو آئی ویڈیو